جب سے افغانستان میں بیس سال کی خانہ جنگی اور امریکی حملوں کے بعد طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان ہر روز دنیا کو حیران کر رہا ہے طالبان کی حکومت محدود وسائل کے باوجود تیزی سے افغانستان کو ایک جدید ملک بنا رہی ہے افغانستان میں ایسے حیرت انگیز منصوبے متعرف کروائے جا رہے ہیں جو حیران کن ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے چند ماہ بعد انہوں نے اپنی الیکٹرک کار مارکٹ میں متعرف کروائی اس کے ساتھ افغانستان گیس پائپ لائنز اور بڑی آپاشی اور جدید سڑکیں تعمیر کر رہا ہے افغانستان سے دوسری حیران کن خبریں یہ ہیں کہ طالبان حکومت کو محدود وسائل اور کم لاغت کے ساتھ ان کے کام کی رفتار اور کارکردگی کے لیے دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے امریکہ سمیت بعض یورپی ممالک ایک بار پھر افغانستان کے خلاف ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے دنیا بھر میں ان کی مہنگی منڈیوں پر اثر پڑے گا افغانستان سے ایک اور حیران کن خبر آگئی ہے جو پہلی نظر میں ممکن معلوم ہوتی ہے یہ خبر کیا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ پانچ سے دس سال میں افغانستان اپنے پڑوسی ممالک کی طرح ترقی کرے گا بہت سے لوگ طالبان کے بعض فیصلوں جیسے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہیں اور ملک ترقی نہیں کرے گا تاہم طالبان کے دیگر منصوبے اتنے بڑے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے سیاہوں کو راغب کر سکتے ہیں آج کی خبریں بھی اسی بارے میں ہیں کہ طالبان کی عادت نے کس طرح مہارت اور تیزی سے پورے ملک کو سنبھا لیا ہے افغانستان تیزی سے اپنے روڈ انفرسٹرکچر کو بین القوامی میار کے مطابق بنا رہا ہے یہ خبر ابھی مین سٹریم میڈیا پر نہیں آئی لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان حکومت ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جو مکمل ہونے کی صورت میں ہمارے پورے بریعظم میں منفرد ہوگا افغانستان ایک بہت بڑے دائرہ نما بلڈنگ کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے دنیا بھر میں دستیاب تمام ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے جو پوری دنیا حتیٰ کے برج خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی اسے کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا آئیے جانتے ہیں افغان طالبان حکومت اپنے ملک میں ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے جس میں گول شکل کی ایک بڑی عمارت شامل ہے اس بڑی گیند نما عمارت کو چاروں طرف سے آلہ میار کی سکرینوں سے دھام دیا جائے گا جس میں مختلف تفصیلی مناظر دکھائے جائیں گے جیسا کہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ اس بولڈ بیلڈنگ کو نہ صرف مختلف چیزوں کی نمائش کے لیے استعمال کیا جائے گا بلکہ اس کے اردگرد ایک پورے آرکیٹیکچرل کمپلیکس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا جن میں جینیڈکس بائیولوجی، انجینیرنگ الیکٹرونکس اور ایڈوانسٹ کمپیوٹر سوفٹوئر سمیت مختلف سائنسی تحقیق شامل ہے یہ ایک بڑا قدم ہے جس کی طالبان حکومت سے کسی کو توقع نہیں تھی ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر تقریباً 2.5 سے 3 بلینڈ ڈالر لاغت آئے گی جس کمپنی نے اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی ہے اس کا ابھی تک علم نہیں ہے لیکن یہ واضح ہے کہ طالبان کا ویجن کامیاب ہوگا افغانستان میں سیاحت کے لیے بہت کم جگہ ہیں کیونکہ یہ ملک زیادہ تر بنجر زمینوں اور ویران پہاڑوں پر مشتمل ہے اور افغانستان دوسرے ممالک سے گرا ہوا لینڈ لوک ہے اور اس کی سمندری سرحد نہیں ہے اس وقت افغانستان سمندری رسائی کے لیے پاکستان کا راستہ غیر قانونی طور پر استعمال کرتا ہے لیکن حال یا منصوبوں کو دیکھ کر امید کی جا سکتی ہے کہ طالبان جلد ہی پاکستان یا ایران کے ساتھ میری ٹائم کوریڈور کا معاہدہ کریں گے اب اگر ہم پوچھیں کہ طالبان کو اتنی بڑی سرمایہ کاری کہاں سے حاصل ہو رہی ہے تو ان تحقیقی سہولیات کے قیام سے انہیں کیا فائدہ ہوگا تو جواب آسان ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ طالبان نے ایران سے ترکمانستان اور افغانستان کے راستے ازبیکستان تک گیس پائپ لائن کے لیے ایک راہداری دینے کا اعلان کیا تھا اس گیس پائپ لائن کوریڈور سے تقریباً سات سو ملین ڈولر سالانہ ٹیکس وصول کیا جائے گا اس منصوبے کو اے پی آئی کا نام دیا گیا تھا افغان حکومت اسے بہت تیزی سے مکمل کر رہی ہے افغان طالبان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ چند سالوں میں اپنے ملک کو جدید ترین ٹیکنالوجی کا مرکز بنا دیں گے اور وہ اس حوالے سے تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں جب کسی ملک میں اتنی بڑی تحقیقی سہولت قائم ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے یہ منصوبہ اتنا بڑا ہے کہ اسے بنانے میں کم از کم پانچ سے دس سال لگیں گے ان پانچ سے دس سالوں کے دوران افغانستان میں متعدد افراد کو تعمیراتی شعبے سے لے کر عالی تعلیم یافتہ افراد تک ملازمتیں ملیں گی ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے سے افغانستان میں تقریباً دو سے پچیس لاکھ افراد کو ملازمتیں ملیں گی یہاں تک کہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد کم از کم پچاس ہزار ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کریں گے اس پروجیکٹ کے تحقیقی نتائج افغانستان میں نئی سنتوں کے قیام کا باعث بھی بنیں گی اس عظیم بول عمارت کی تعمیر کا مقصد دنیا کی توجہ اور سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے سیاہ افغانستان آنا شروع کر دیں تو سیاہت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ ملکی ترقی پر خرچ ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جدید دنیا کے بہت سے ممالک اپنی معیشت کے لیے سیاہت کی سنت پر مکمل انحصار کرتے ہیں اور افغانستان یہی کرنے جا رہا ہے اب اس پروجیکٹ کے تحقیقی نتائج ملک میں بڑی سنتوں کے قیام کا باعث بنیں گے جس سے بے شمار لوگوں کو روزگار ملے گا اور دنیا بھر میں افغانستان کیا امیج بہتر ہوگا آج بھی دنیا بھر کے لوگ افغانستان کو جنگوں اور دہشت گردی کی سرزمین سمجھتے ہیں یہ بڑی پیش رفت اس تاثر کو ختم کرنے اور ملک کا بہتر امیج پیش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے گریٹ بول بلڈنگ کو سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم دنیا بھر سے ماہرین اور سائنس دانوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے پروجیکٹ کی تعمیر اور ترقی پر خرچ کی جائے گی افغان حکومت اس منصوبے کے ذریعے افغانستان میں خوشحالی لانے کے لیے پرعظم ہے طالبان حکومت کی ورک ٹائم چیک اینڈ بیلنس کے بارے میں سخت پالیسیوں کی وارننگ اور کرپشن سے پاک امانداری یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ افغان حکومت اس منصوبے میں بہت کامیاب ہوگی اور اس سے دنیا بھر میں افغانستان کا امیج بہتر ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ